السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا لائف سائنسز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سٹڈی کر رہے ہیں سپائیرو جھائرہ کے مطالق سپائیرو جھائرہ کے اندر ہم نے اب تک جو ہے وہ سٹڈی کر لیا ہے انٹروڈکشن سپائیرو جھائرہ کے اندر ہم نے جنرل سٹڈی کر لی سپائیرو جھائرہ کی ریپروڈکشن بھی ہم نے سٹڈی کر لی آج ریپروڈکشن کے اندر جو ٹاپک آف ڈسکشن ہمارا ہوگا وہ ہوگا اس کی لیٹرل کانجوگیشن لیٹر کانجوگیشن اس کا کیا ہے ایک قسم کا سکشلل ریپروڈکشن کا طریقہ کار ہے سپائیرو جھائرہ کے اندر لیٹس سی لیٹرل کانجوگیشن لیٹرل کانجوگیشن انسپائیرو جھائرہ اکرز بیٹوین دا ٹو ایڈجیسنٹ سیل آف دا سیم فیلامنٹ یہ دو ایڈجیسنٹ سیل سیم فیلامنٹ کے ان بیٹوین ہوتی ہے دیکھیں بیٹا یہ ایک سیل ہے یہ مکمل یہ ایک سیل ہے اور اسی سے ایڈجیسنٹ یہ سیکنڈ سیل ہے یہ دو سیل ہو گیا ایک سیل ہو گیا یہ اور دوسرا سیل ہو گیا یہ ان دو ایڈجیسنٹ سیل کے ان بیٹوین جو سیکشوال ری پروڈکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیٹرل کانجوگیشن کیونکہ ایک ہی پلانٹ جو ہے وہ اپنے سیل کے درمیان سیکشوال ری پروڈکشن کر رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مانو ایشیس پلانٹ لیٹرل کانجوگیشن کی دو قسمیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن سیکنڈ ہے مارے پاس انڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن فرسٹ آف آل we will study about the ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن یہ جو فگر آپ کو دکھائی ہویا ہے یہ ایکچولی ایکسپلین کرتی ہے کس کو اس ڈائریکٹ لیٹرل کانجوگیشن کو یہ ایکسپلین کرتی ہے اس پراسس کو ٹھیک ہے یہ مکمل فگر آپ کو یہ دیکھیں ان دو ایڈیسنٹ سیلز کے درمیان ریپروڈکشن ہوگی اور یہاں پہ ان دو ایڈیسنٹ سیلز کے درمیان ریپروڈکشن ہوگی یعنی کہ یہاں پہ دو سیلز آپس میں ریپروڈیوس کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دو سیلز ریپروڈیوس کر رہے ہیں سو لیٹس ٹارٹ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں میل گیمیت انجیم کہلاتا ہے اپر والا سیل میل گیمیت انجیم جبکہ لوور والا سیل جو ہے اسے ہم کہتے ہوتے ہیں فی میل گیمیت انجیم اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس فی میل گیمیت انجیم ہے کیونکہ یہ اس سے نیچے پڑا ہوئے اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا سیل جو ہے آپ کے پاس کیا ہے فی میل گیمیت انجیم یہ دو سیلز فیمیل گیمیٹ ہنجی ہیں اور اوپر والے دو سیلز میل گیمیٹ ہنجی ہیں the lower سیل انکریز ان سائز جو ہے وہ سائز میں انکریز ہوتا ہے the upper سیل ریمین سمالر lower سیل سائز میں انکریز ہوگا upper سیل کا سائز ویسے ہی رہے گا اس میں سائز میں کوئی چینج نہیں آگی the protoplast of the male سیل فارمز and outgrowth جو اس کا protoplast ہوتا ہے وہ outgrowth بناتا ہے اس سے ایک outgrowth نے نکلتی ہے اپر سیل میں سے دیکھیں یہ اس والے ریجن کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو upper سیل کی ایک outgrowth دیکھے گی تو اپر سیل جو ہوتا ہے وہ ایک ابھار بناتا ہے یہاں پہ بھی بٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ outgrowth ہے اس والے سیل کی تو یہاں پہ اس کی outgrowth بنتی ہے the protoplast of the male سیل فارم and outgrowth this outgrowth elongate this outward come in contact with the transverse wall between the male and female سیل یہ دیکھیں یہ outgrowth نکلی تھی اور یہ والی outgrowth آ کے مل گئی ہے یہ والی outgrowth دیکھیں یہاں پہ آ کے جو ان کے in between wall تھی intact wall تھی جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے سے contact میں تھے اس کیس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال اب ختم بھی ہو چکی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں fuse ہو رہے ہیں اس کیس میں Cambodia اوری پہ آگی ہے اوری دوسفی ڤ آگی ہے and the content of the male cell pass into the female cell as a result zygospore is farmed اچھا بیٹا اس میں آپ نے جو most important thing ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو یاد رکھنا ہے وہ ہے اس کا کیا اس کی اندر جو conjugation tube ہے وہ نہیں بنتی ہے یہ والی چیز جو ہے بیٹا جو highlight کر رہا ہوں یہاں پہ اس کے اندر یہ نہیں بنتی ہے conjugation tube is not farmed conjugation tube اس کے اندر نہیں بنتی ٹھیک ہے بیٹا i hope so کس سمجھ آیا ہوگا next بیٹا اس میں ہے مارے پاس کیا indirect lateral conjugation وہ تھی مارے پاس indirect lateral conjugation اب یہ کیا ہے indirect lateral conjugation it occurs rarely کبھی کبھار ہوتی ہے عام روٹین میں نہیں ہوتی ہے it occurs rarely it is reported in the s effinus s یعنی کہ spirochira effinus effinus اس کی species ہے in this case a papylia like outgrowth is formed in the transverse septum یہ دیکھیں یہ papylia like outgrowth بن رہی ہے اس کے اوپر یہ ابھار بن رہا ہے اس کے اوپر نا پھر کیا ہوتا ہے this outgrowth grow and break the septum thus a side passage is formed between the two cells دیکھیں یہ outgrowth یہاں دیکھ رہا ہے بیٹا یہ outgrowth یہ size میں پہلے کچھ کم تھی اب یہاں پہ اس size میں increase ہو گئی اب دیکھیں یہ یہ outgrowth یہاں پہ fuse ہو گی یہ ملے گی اس cell کے ساتھ اور اس کے اندر جو wall ہے intact wall ہے وہ ٹوٹ آتی ہوتی ہے یہاں پہ بیٹا ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا سیٹوپلازم یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کوئی اس کا سیٹوپلازم نہیں ہے سارے کا سارا سیٹوپلازم اس کے اندر موو کر کے آ گیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سارا سیٹوپلازم جتنا بھی تھا وہ موو کر کے کہاں آ گیا اس کے اندر آ گیا تو اس طرح سے the upper cell behave as a male chemical engine definitely بیٹا ایک اور بھی یاد رکھئے کا بات جو سیل اپنا سیٹوپلازم دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں male اور جو لے رہا ہوتا ہے اس کو female کہتے ہیں تو upper cell male gamete angium جبکہ lower cell جو ہے وہ female gamete angium کراتا ہے the male gamete passes through this side passage it fuse with the female gamete and zygospore is formed this type of literal conjugation is also called as chain conjugation the thing to be remember بیٹا جو بھی چیز کے other names ہوتے ہیں نا other names بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے نام سے اگر آپ سے کوئی لیٹر یا کوئی چیز سوال پوچھ لیا جائے تو آپ لوگوں کو آتا ہو تو اس کو جو indirect literal conjugation ہے اس کا second name جو ہے اس کو chain conjugation بھی کہتے ہوتے ہیں wishing you all the best بیٹا چیز سوال چیز سوال موسیقی